صفابت المال شاخ میدک اندھر پردیش کی کارگزاری سنائیں گے مہاں کے سرپرد حضرت مولانا جاوید علی حسامی صاحب مددزل حلالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البدل والتقوار صدق اللہ مولانا العظیم مرکزی صفابت المال انڈیا تمام ذمہ دار اور صفابت المال کے تمام ہی شاخوں کی ذمہ دار اور شرکہ مجلس ہم سب کو اللہ پاک نے بہت ہی عظیم عنوان پر یہاں جمع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عظیم مقاصد کو لے کر آئے اس میں سے اہم ترین مقصد خدمت خلق انسانوں کا درد اور ان کا غم ان کی پریشانیوں کے اندر شریک ہونا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ان سارے کاموں کو صفابت المال کی جانب سے الحمدللہ کیا جا رہا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں مختصر الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یقینا خلافہ راشدین کی ایک جھلک حضرت مولانا غیاسم صاحب رشادی میں نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو درد جو غم اور جو کڑھن اور جو فکر اور جو اللہ پاک نے ان کاموں کو کرنے کی جو صلاحیت دی ہے یقینا یا اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے جس میں آپ ایک مثال ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ اس کام سے متاثر ہیں اور اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنا بڑا انقلاب شاید اس صدی کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے صفا بیت المال شاخ مدک کے ہم خادم ہیں مولانا کی رہبری میں وہاں پر دوہزار آٹھ میں صفا بیت المال کی شاخ کا آغاز ہوا الحمدللہ آغاز ہی سے بہت ہی بہترین انداز میں کام ہوا جو لوگ مدک سے واقع ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مدک ایسا کوئی مقام نہیں کہ وہاں پر بڑے مالدار لوگ موجود ہوں جو ان کاموں کو کر سکیں لیکن اللہ کے کرم سے مولانا کی رہبری سے اس کام کو لے کر اٹھنے پر ایک تاریخ مدک کی دورائی جا رہا ہے اور ایک عظیم تاریخ بنای جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا بیواؤں کے وظائف کے لیے ماہانہ پچاس ہزار روپیے تقسیم کیے جاتے ہیں ماشا سو بیواؤں کو وظائف دیے جاتے ہیں اور صفحہ کا نام اتنا چل پڑا کہ موافقین نہیں محبین نہیں بلکہ مخالفین بھی جب کبھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آجاتا ہے تو زبان پر فوری ان کے یہ بات آتی ہے کہ صفحہ بیت المال سے نجو ہوئی ہے آپ کو ایک مسئلہ آجاتا ہے تو الحمدللہ ہنگامی امداد بھی ہوتی اور پانچ چھ سال سے مسلسل بیواؤں کے اندر وظائف دیے جارہے ہیں اب تو سو بیواؤں کو بلا ناغہ ہر مہنے کی دستاریخ کو پچاس ہزار روپیے تقسیم ہوتے ہیں اور اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم کھانے کی اس بات کی گنجائش ہے کہ اتنے سال سے ایک مہنہ بھی ناغہ نہیں ہوا اور تاریخ کے اندر تاخیر بھی نہیں ہوئی کبھی عید کا موقع آیا تو اس سے دو چار دن پہلے دیا گیا لیکن تاخیر نہیں کی گی تو الحمدللہ یا اللہ کے کرم سے ہوا ہے ماشاہ تو اس کے ساتھ ساتھ بقرعید کے اندر گوشت اطراف دہاد میں نہیں پہنچتا تھا پہنچ رہا یہ تو اچھی بات ہے لیکن اس سال عید الفطر کے موقع پر مولانا کی رہبری سے آپ کے حکم پر پینٹالیس ہزار کے دس بقروں کا گوشت دہاد میں پہنچ کر چاند رات کیا صبح عید ہونے والی ہیں تاخیر سے کٹا گیا مغرب عشاء کے موقع پر بقروں کو زباہ کیا گیا تازہ گوشت دہاد میں حفاظ اکرام علماء اکرام ملت کا درد رکھنے والے ہیں عراقین ساتھ ہو کر گھروں پر بارہ بجے ایک بجے دو بجے پہنچ کر بڑی منت سماجت کے ساتھ کہ آپ اس کو قبول کر لیں گھروں پر کھٹکا مارا جا رہا ہے اس دہاد کے ذمہ دار کو پہلے اطلاع دے دی گئی کہ ہم پہنچ رہے ہیں تو وہ ان کے علم میں بات تھی پہنچ کر جب دیا گیا عجیب وہ لمحات ہوتے ہیں جس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا وہ بڑے متاثر انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ کا گوشت ہے بقر عید میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن رمضان کی عید کے دن لیکن مولانا کی دل میں بات آئی کہ رمضان کی عید بھی لوگ بڑی خوشیوں سے مناتے ہیں لیکن کچھ ایسے غریب بھی ہوں گے جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا لہٰذا ان کے گھروں میں بھی کچھ خوشی کا سامان ہو جائے تو الحمدللہ پائنٹالیس ہزار کے دس بقروں کے ذریعے اس کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے دیہات کے غریب مسلمانوں میں بھی وہ عید کی خوشیوں کو باتا گیا ہے ایسے ہی گرما کے پانی کا مسئلہ ہے گرما میں تھنڈے پانی کا مسئلہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تاجیر عبدالروب صاحب آئے ہوئے ان کے تعاون سے ہر سال تقریباً تیس ہزار کا کام گرما میں تھنڈے پانی کا ہو رہا ہے ایسے ہی ہنگامی کام بھی ہوتے ہیں مریضوں کی عیادت بھی کی جاتی ہیں ان کی دوائیں بھی دلائی جاتی ہیں اور پھر جیل خانے کو بھی جایا جاتا قیدیوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے لئے جو اس وقت میں پھل فروڑ ہو سکتا ہے ان کی امداد کی جاتے ہیں آفیسر سے ملتے ہیں اور دیگر کام جس کے اندر کبھی ہنگامی طور پر کوئی غریب سامنے آ جاتا ہے ابھی دو دن پہلے کی بات صرف دو رات گز رہے ہیں ایک خاتون کی ڈیلیوری کا وقت آیا ہے درد زے ہو رہا ہے دوافہ نہ لے جا گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کو خون کم ہے لہذا ان کو حیدر آباد لے جائے اور وہ غریب ہاتھوں میں نہ سرکاری دواخنے میں کوئی ڈاکٹرز ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور پرائیوٹ دواخنے میں کہتو ہی ان کے بس کی بات نہیں جب صفا بزر مال کو پتا جلو تو فوری گاڑی کا نظم کی اور ان کو حیدر آباد تک پہنچا گیا اور پرائیوٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا اس کے بعد پیسوں کی کوئی قید نہیں بتائیں گی ہم نے ان سے اتحقن دیا ہے کہ یہاں آرام سے ان کا ایک کام کرا جائے اور جس نے بھی ان کے اخراجات ہوں گے انشاءاللہ صفا بزر مال شاہد مدک کی جانب سے اس کام کی تکمیل کی جائے گی تو ایسے موقع پر چار دن پہلے مدرسے کے دفتر میں خاتون آئی چار سال کا لڑکا ہے اور وہ ابھی تک ان کی گردن بھی نہیں ٹھیڑ تھی اماں لے کر آئی ہے اگرچہ کہ وہ یتیم نہیں ہے باپ ہیں غریب ہیں لیکن نہ اس کی گردن ٹھیڑتی ہے نہ وہ بات کرتا ہے معذور ہیں اور ہر ہفتہ پندرہ دن ڈاکٹرز ہیدروات بلا رہے ہیں جب بھی جا رہے ہیں ایک ہزار روپے کا خرچ بس سے بھی اگر جا رہے ہیں پھر وہاں کے علاج کے لئے اب ان کو کسی نے بتا دیا کہ صفا بے ظلمان سے رجوع ہو اور وہ چاہتی تھی کہ وظیفہ ہو ہم نے ان کو بتایا اس وقت کے اخراجات بھی دیئے گئے اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ان سے ہم نے یوں کہا تا حیاء جب کبھی بھی بیت المال سے آپ کو امداد کی ضرورت ہے اس لڑکے کے علاج کے لئے کہ اللہ پاک اس لڑکے کو صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستمر راتہ فرمائے اور اس ماں باپ کے آنکھوں کی تھنڈک کا سامان بنے اس وقت تک انشاءاللہ صفا بیت المال کی جانب سے امداد کی جائے گی برحال وقت بہت کم ہے مختصر یہ کہ ابھی آسام کے فسادات کے موقع پر بھی مدفر نگر کے فسادات کے موقع پر بھی جو مکانوں کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً مدک کی جانب سے بڑی امداد بھی جس کے مولانا خود گواہ ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ دو مہنے کے وظائف اگر یہاں دے دے تو ایک مکان من جائے گا مدفر نگر میں ایک لاکھ سے مولانا سے مشورہ کیا گیا تو مولانا نے منع کیا جو کام چل رہا ہے اس کو چلائیے اس سے ہٹ کر آپ کر سکتے ہیں تو کریے ارادہ کیا گیا اس بیڑے کو بھی اٹھایا گیا تو اللہ نے مدد کی اور بہت بڑا کام مدک کی جانب سے مدفر نگر میں بھی ہوا ہے مولانا کے ذریعے سے برحال اللہ پاک تمام کارکنان کو ذمہ داروں کو اور اس کام کو سمجھنے والوں کو اللہ مزید تقویت عطا فرمائے اور یہ شعب خدمت خلق کو سارے عالم کے اندر موصر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر جزا اللہ تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے